اسلام علیکم سونیو میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں چکن بریڈ کی ریسپی اور میں ایک بات یہاں کلیر کر دوں فرس ٹیم کسی کی بھی چیز پرفیکٹ نہیں بنتی پریکٹس میں ایک سامین پرفیکٹ ہاں یہاں میں آپ کو تمام اہم پوائنٹ ضرور بتاؤں گی جو مجھے لگا کے کوئی گارڈ نہیں کرتا پراپر روے میں اور جن کے کا مجھے پرابلم یعنی ہوا اور مجھے فیس کرنے پڑے اس کے بعد میں ایک ٹی سپون بھر کے ڈالا ایسٹ کا پانی اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ کی انگری پان سے چھ سیکنڈ اس میں ٹھہر سکے ٹھیک ہے اس سے نہ زیادہ گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو دوسری بات کی ہوتی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جب اس کا دانا ختم ہو جاتا ہے تو اس کی بریج میں ایک سمیل جو مجھے سام ٹائم محسوس ہوتی ہے وہ نہیں آتی ٹھیک ہے اس لئے اس کو میں اس پوائنٹ پر اسی طرح مکس کرتا ہوں اچھا میرا اسٹ تھوڑا سا زیادہ تھا میں نے ساشو اولٹ دیا تھا تو میں نے اس کے حساب سے مہدہ بڑھا دیا آپ کو میں دو کپ میدے کے ریسپی دے رہی ہوں دو کپ میدہ لیا ہم نے اس پر میں تھوڑی سی مکس دھرپ شامل کر دیا اوریگنو تھا میرے پاس اس ٹائم پر میں نے وہ شامل کر دیا تھوڑا سا نمک میں نے یہاں پر بھی شامل کیا کیونکہ ایک ٹی سپون دو کپ میدے کے لیے کم ہے بریج آپ کی پکی پکی اچھی نہیں لگئی اس میں ایک انڈا شامل کر دینا ہے آپ نے تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ آل شامل کر دینا ہے اور یہ جو ہیسٹ ہمارا بہت اچھا سرائز ہو گیا تھا میں نے یہ اس میں شامل کر دیا اچھا اس ڈو کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے میں نے موسم چینج ہو گیا اس لیے میں نے جو پانی ہے وہ بھی نیم گرم سا کنکہ گرم سا استعمال کیا تھا تو آپ نے وہ پانی استعمال کرنا ہے اگر موسم بلکل گرمی کا ہے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سردی میں آپ کوشش کیا کریں تھوڑا سا پانی کو بھی گرم کر لیں اچھا میں ڈو کو اس پوائنٹ بنائیں گونتی نہ اتنی حیمت ہوتی ہے وہ اتنی سٹکی ہوتی ہے میں اس کو صرف مکس کر کے اوپر ہلکا سوائل لگا کے اس کو کسی اچھے ٹائٹ ڈببے میں جس کا ڈھکنا بہت اچھے سے فٹو اس میں ڈال کر رکھ دیتی ہوں اچھا اس کے بعد میں نے لیا تھا ایک میڈیم پیاز میں نے لیا ایک پین میں کوکنگ آئل تھوڑا سا دو سے تین ٹیبل سپون پیاز کو میں نے ہلکا سا سوٹے کر لیا میرا پیاز زیادہ چاپ ہوا ہوا تھا آپ تھوڑا سا کم چاپ کیجئے گا اصلاح میں چاپ پر استعمال کیا تو وہ زیادہ مجھ سے ہو گیا چاپ خیر اس کو ہم نے اس میں شامل کر دیا جب ہم نے لگا پیاز ہلکا سا سوٹے ہو گیا تو میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں میدہ شامل کیا جب میدہ تھوڑا سا بھون گیا بھوننے کے نشانی ہوتی ہے ایک تو کلر تھوڑا چینج ہوتا ہے یا خوشبو آنے لگتی ہے جب ہمارا میدہ تھوڑا سا بھون گیا تو میں نے اس میں شامل کر دیا ڈیر کپ ایک سے ڈیر کپ جو ہے تقریباً دودھ شامل کیا اور اس کی میں نے ایک اچھا سوی ساوس بنا لی ٹھیک ہے اس پوائنٹ پر آپ نے آنچ ہلکی کر دینی ہے تاکہ لمس نہ بنیں اور آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اس کے بعد میں نے ڈیر کپ تقریباً ایک سے ڈیر کپ بوائل اور شرائٹ کیا چیکن شامل کیا تھا چیکن کو آپ لسن اور نمک ڈال کر جو ہے بوائل کر لیا اس کے بعد اس کو ہاں سے شرائٹ کرنے کے جائے کٹ کٹیا کر لیا مثلا کسی بھی ڈنڈے سے چچو کا ڈنڈا ہوتا ہے اس سے شرائٹ کیا کریں بہت اچھا رشا ہوتا ہے اس کے بعد ایک ٹی سپون بھر کے اس مقالیوں میں اس کا شامل کر دیں ایک ٹی سپون ہی نمک کا چل جائے گا اس کے بعد شامل کر دیں آپ اس میں اوریگنو سے بہت اچھا ٹیسٹ ہاتا ہے وہ ضرور شامل کیا کریں ایک ٹی سپون اوریگنو شامل کریں یا اگر آپ کے اوریگنو مطلب بہت اچھی قوالیٹی کے ہاف ٹی سپون چلے گی یہ شامل کیا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا زیرا اور دھنیا پاورڈر بھی شامل کیا تھا مجھے چیکن سے تھوڑا سا ہیشو ہوتا ہے اس وجہ سے ویسے ادروائز اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہمارا میکسچر تیار ہو گیا اس کو میں نے ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک سائٹ پر رکھ گیا تھا اب ہم آجاتے ہیں بریڈ بنانے کی طرف بریڈ بنانے کے لیے اس پوائنٹ پر جو اچھا میں نے ایک دفعی ایڈسل میں ڈھکنا کھول کے اس کی ائر نکال دی مجھے پھر یاد ہے کہ میں نے ویڈیو تو ہونے کی یہ اتنی زبردست رائز ہوئی تھی چلیں پھر میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں دکھاؤں گے آپ لوگوں کو اچھا اس کے بعد ہم نے جو اپنی ڈو کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے اس پوائنٹ پر ہلکا سمیدہ لگا کے اس کو ہم جب مس لیں گے تو وہ بہت اچھے سے بلکل سیٹ ہو جائے گی اور شپکے کی نہیں ہاتھ جب ہماری ڈو جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی تو اس کو ہم بیل لیں گے میں نے جو شیپ دیا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو میں اس کو بیلوں گی لمبائی کروں اچھا یہاں میں آپ سے ایک بات ساتھ ساتھ کلیر کر دوں دو کا وہ حصہ جس پہ ہم سٹفنگ رکھتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا ٹھک رکھتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو سائیڈز ہیں میں ان کو ایکسٹرا پتلا کروں گی آپ کو نہ محسوس ہوگا جب میں دو مکمل بیل لوں گی اس ٹائم آپ کو محسوس ہوگا کہ جو درمیان سے یہ موٹی ہے اور سائیڈ سے یہ تھوڑی سی پتلی پتلی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میں چونکہ میڈ میں میڈ جو ہے وہ سرفیس پہ آنا ہوتا ہے اور وہ ہم نے پین میں رکھ دینا ہے اور جو اوپر والے حصہ ہیں اس پر ڈبل لیئر آنی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا اوپر والا حصہ تھوڑا سا میں پتلا رکھتی ہوں کہ وہ بھی اچھا تھا کوک ہو جائے اور جو نیچے والی ہے اگر وہ تھوڑی کرسپی ہو جائے تو پھر گھر میں اکثر بچے یا بڑے بزرگ نہیں کھا سکتے تو اس لیے میں اس کو تھوڑا سا ٹھیک رکھتی ہوں موٹا رکھتی ہوں بس یہ دو کو میں سیٹ کر لیا اور اس کے بعد اس پر ہم سٹفنگ رکھیں گے آپ نے یہ جو کام ہے سٹفنگ والا اور اس کو دو کو سیٹ کرنے والا یہ تھوڑا سا کونفیڈنس کے ساتھ کرنا ہے اگر فرس ٹائم آپ کی پرفیکٹ شیپ نہیں بھی آتی تو سیکنڈ ٹائم انشاءاللہ آپ کی دو بہت پرفیکٹ بنے گی اچھا اب یہاں ساتھ ساتھ ہی میں بیکنگ کی بات کر لوں آپ سے کہ کچھ لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ اس پر کلر نہیں آتا دیکھیں سٹارٹ میں مجھے بھی کچھ ہر سے پرابلم فیس کرنا پڑا کہ کسی بھی طرح اس طرح وہ کلر نہیں آتا تھا میری بریٹ پر جو آنا چاہیے اور اکثر لوگوں کو شاید پتا ہوتا ہے وہ گائیڈیں کرتے ہیں شاید پتا ہی نہیں ہوتا لیکن بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ جو ہوتا ہے نا آپ کا برتن جس میں آپ بیکنگ کر رہ میں نے اصل میں اس کے لیے ایک پتیلہ ہی فکس کیا ہوا تھا اور وہ میں دھوتی بھی نہیں ہوں وہ صرف بیکنگ کے لیے رکھ دیا کیونکہ وہ تباہ ہو برباد ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو سائز تھا وہ کافی بڑا تھا اب اتنے بڑے پتیلے میں جو ہے ہیٹ جمع ہونے میں اور جو ڈھکنا اور بریڈ جہاں جس سرفیس پہ ہماری پڑی ہوتی ہے اس کے درمیان چونکہ فاصلہ کام ہوتا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ ہیٹ جب کم پیدا ہوگی تو آپ کی دوہ کو اوپر سے ک پہلے نمبر پہ کلر آئے گا انڈے کی زردی سے ٹھیک ہے صرف زردی جو ہنا وہ بہت پیارا کلر لے کر آتی ہے دوسرے نمبر پہ آپ کوشش کریں گے تو جو برتن جس میں آپ پتیلہ وغیرہ جس میں آپ بیکنگ کر رہے ہیں کیونکہ اون کا تو کوئی ایشو ہوتے ہی نہیں ہے تو جس پتیلے میں آپ بیکنگ کر رہے ہیں اٹلیسٹ وہ اپنا تھوڑا سا سائز اس کا اتنا چھوٹا رکھیں کہ اس کا دھکنا بہت انچائی پہ نہ ہو آپ کی بریڈ سے اور مجھے کم از کم میں فی الحال اس نتیجے پہ پہنچ ہوں اگر مجھے اس میں کوئی اور بہتری نظر آئی تو میں آپ سے ضرور شیئر اچھا جی بس ایک طرف سے ہم نے اس کو راؤنڈ کر لینا اور دوسرے طرف سے یہ ہم نے اس کی کٹنگ کر لی نہیں ہے اصل میں میرا جو کٹرہ وہ ملنی رہا تھا اور یہ نائف جو ہے وہ ٹھیک سے کٹنگ نہیں ہوئی مجھ سے اس دفعہ لیکن بہر حال یہ بن کے بلکل ٹھیک لگ رہی تھی کوئی محسوس نہیں ہوا اس میں لیکن خیر میں نے ذرا مشکل سے آج کام کیا تھا اس کی یہ کٹ بہتری لگانی ہے ہم تل لگانا چاہیں آپ زیتونگ لگانا چاہیں جو بھی وہ آپ کے اپنی چوائیس ہے شیپ آپ دو بھی جو بھی دینا چاہیں آپ کے اپنی چوائیس ہے تو بس اس کو اس کے بعد ہم بیکنگ کے لیے رکھ دیں اس میں چھوٹا سا پیزا پہنے ایس میں میں نے میدہ اور آئل دسٹ کیا اس کے اوپر میں نے اس میں دو رکھ کے تقریباً دس منٹ کے لیے اس کے اوپر میں نے یہ بلکل نام سا رمال تھا جو رکھ دیا اس کے اوپر زردی لگائی اور اس کے بعد اسے میں نے آلیوز لگا کے اون میں رکھ دیا اور اون کہہ رہی ہوں سوری وہ بھی اون ہی ہے تو اس میں میں نے اسے بیکنگ کے لیے رکھ گیا تقریباً اس نے چالیس منٹ لیے تھے بریڈ نے اور اگر آپ کی جو بریڈ ہے وہ نیچے سے جال جاتی ہے تو آپ نے پھر سٹینڈ ذرا اونچا رکھنا ہے ذرا اونچا سٹینڈ استعمال کرنا اور اگر آپ کی بریڈ جو اس کو اوپر سے کلر نہیں آتا اس صورت میں بھی آپ نے تھوڑا سا دھکنے کا اور بریڈ کا کم رکھنا ہے برطن چھوٹا استعمال کرنا ہے تاکہ اچھا سا کلر آئے اوپر سے بریڈ جن سب چونس لوگ کے بعد بریڈ چلی گئی تھی اون میں اس کے بعد جب میں نکلی تو میں نے اس پر آئیل ہرکا سا بریڈ کر لیا تھا اور آپ نے یہ بریڈ ضرور ٹرائی کرنی ہے تمام پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے دو سے تیسری دفعہ میں آپ کے بریڈ جن انشاءاللہ ضرور اچھی بنے گی پہلی دفعہ چیز نہ بنے تو مایوس نہ ہوا کریں اور دعا میں یاد رکھئے گا اور اللہ پاک ہم سب کو محبت مانے محبت سمیٹنے مصبت رہنے کی توفیق عطا فرمائے مزید پوچھے سیدھے ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ اجازت دیجئے اللہ نظیمان